اسلام علیکم مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہم آئے دور میں ہم بچوں کو لے کے جب ہم تھوڑا سا خموش رہتے تھے یا تھوڑا سا سلو ہو جاتے تھے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے تو ایک لفظ ہمارے پیرنٹس اکسر بھولا کرتے تھے پتہ نہیں کیوں اچکل بڑا اداس رہتا ہے جب سے ہمارے بچوں نے انگریزی بولنی سننی دیکھنی شروع کی ہے تو دو لفظ بڑے مشہور ہو گئے ہیں ایک یہ کہ انسائیٹی اور دوسرا لفظ ہے ڈپریشن اور یہ دو لفظ جو ہیں یہ بچوں کی پرسنیلٹی پہ بڑا برا اثر کر رہے ہیں لوگ سمجھتے ہیں انگریزی میں پتہ نہیں کوئی بڑی بیماری ہے حالانکہ یہ انسائیٹی اور ڈپریشن کی کوئی وجہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی ہے آپ لوگوں کو اگر کوئی وجہ معلوم ہے تو پلیز سر اداسی کا حل ہے انسائیٹی اور ڈپریشن کا حل نہیں ہے مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ وہ انگریزی میں اداسی اردو میں اور جب میں اداس ہوتا ہوں سر تو میں گانا گانے لگتا ہوں اس سے مجھے تھوڑا سبر ملتا ہے کہ میری آواز جو ہے میرے حالہ سے بھی زیادہ خراب ہے بہت سارے فارمولے ہیں میری پاس تو سر پیرنٹس بھی آتے ہیں اپنے بچوں کے مسائل لے کے بھی آتے ہیں اور ایسے ایسے میں سنتی ہوں مجھے دکھ ہوتا ہے کہ نئی جنریشن کیوں اس طرح جو ہے وہ آف ٹریک ہو رہی ہے تیزی سے سر جو بیسک ریزن ہے اب بینگ پیرنٹس سوکل آپ نے ہم بچوں کو نہیں سکھا رہے ہم بچوں کو کنٹینٹمنٹ کا لیسن نہیں دے رہے وہی چیز ہے کہ آج آپ بچوں کو بڑی سے بڑی مہنگی چیز بھی مجھے بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ شاید بچوں کے اوپر پڑھائی کا بہت بوجھ ہے اور وہ ایک اسکیپ ہے اس پڑھائی سے اسکیپ کا ایک یہ راستہ ڈھونڈتے ہیں سر لیکن انٹیلیجن بچوں میں بھی یہ بیماری ہے اور مجھے جو بیسک روٹ سمجھ میں آتے ہیں جب میں ان کو ریڈ کرتی ہوں کیونکہ تقدیر پہ توقع کم ہوتا جا رہا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ ہم لوگ جو سکرپ سوچیں گے چیزیں ویسی ہی ہوں گی چیزیں ویسی نہیں ہوتی کیونکہ ہمارا سکرپ رائٹر اوپر ہے ہم ہم تو صرف فالوورز ہیں بچوں کو یہ بات سمجھانی پڑے گی کہ محنت تدویر کرنی ہے کچھ چیزیں تقدیر میں نہیں بھی ہوتی ہیں تو بچوں کو ہار سکھانی پڑے گی کہ فیلیرز کو بھی ایکسیپٹ کریں جو سوچائیڈل ہو جاتے ہیں بہت ہی تو خطرناک ہی زورتی کا ہے یہ سب سے زیادہ خوبصورت بات سامیہ جی نے کی کہ بچوں کو صرف جیتنے کا پیغام مت دیجئے یا ان کو یہ مت سمجھائیے کہ آپ ہی نے جیتنا ہے اور آپ ہی نے نمبر ون ہونا ہے ہار کا بھی بتائیے اور ہار کے لیے بھی تیار کیجئے تاکہ کل کو اگر زندگی میں کسی لمحے کہیں بھی کسی موڑ پہ بھی ہار ہو جائے تو وہ دل برداشتہ نہ ہو اور ان کی ہمت ہمیشہ کے لیے نہ ٹوٹ جائے ملاقات کرواتے ہیں آج کے مہمانوں سے دونوں کا تعلق ہمارے میڈیا سے ہے بہت خوبصورت اداکار ہے جناب علی خان صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں موڈل ہیں ایکٹرس ہیں محترمہ نتاشا حسین صاحب نتاشا جی آپ کا بات بہت شکریہ اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا یہ کیا اسل نام کیا ہے آلی جی آہ آلے خان، علی خان، وات پرنانسیشن بڑی سیمپل ہے علی سپیلنگ میں تھوڑا اسے بطلب لوگوں کو گوگلی لگتی ہے کیونکہ میرا نام وائے کے ساتھ سپیل کیا گیا تھا انٹرنیٹ کے آنے سے جب ویب سائٹ لی گئی تو مونکر ڈبل وائے کے ساتھ ملا تو میں نے کہا کہ وائے کو آئیس میں بدلنے کے بجائے ایڈ آن اناڈا وائے اس لیے تھوڑی سی کنفیوشن ہے اس لیے تھوڑی سی کنفیوشن ہے ورنہ نام علی ہی ہے کیا ہو رہا ہے زندگی میں سر مزے ہو رہے ہیں اللہ کا شکر ہے خوش ہے سیٹسفائیڈ ہے اللہ کا لاک لاک شکر ہے جو کر رہے ہیں جو مل رہا ہے سر اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے اور ماشاءاللہ بھرپور دیتا ہے تو کانٹ کمپلین الحمدلہ اور جو کام آفر ہو رہا ہے اس سے بھی مطمئن ہیں بہت زیادہ میں اپنے آپ کو بڑے خوشکسپ سمجھتا ہوں نمان i have representation overseas تو صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ کئی انڈسٹریز میں کام کرنے کا موقع ملتا ہے نتاشا چی اتنے عصے سے غائب ہیں سکرین سے آپ میں نے ایکچلی ابھی آپی کا فالدک ہے وہ وہ میرے بھی روال ہے میں تھیا گیا ہے میں آپ سے پہلے آتی ہوں میں آپ سے پہلے آتی ہوں کیونکہ آپ کے آنے تک میری باتوں کی وجہ سے بدل گیا ہوتا احسا احسا ا OK So I came first then you came It was a great experience I used to act a lot Naman میری ماشاءاللہ دو بیٹیا ہیں so when Tania was growing up To مجھے لگا that acting موڈلنگ میں تب کرتی تھی تب موڈلنگ was something acting اتنی نہیں تھی اب acting زیادہ ہے موڈلنگ کچھ نہیں ہے تو میں نے گفت کر دی acting after a couple of 3-4 projects which were a huge hit اب اتنی کمپٹیشن نہیں تھی اتنی زیادہ اکٹرز ابھر کے نہیں آتے تھے جیسے اب آتے ہیں تو I don't know my every project used to become like the biggest hit but اس کے لئے تو میں یہ کہوں گی that I'm born blessed I'm born blessed coming back to the point I gave up acting because Tanya needed more time grow up whatever so modeling was easy that you've done in a day and you've come to the house in acting you've been sitting in Natia Gali in Zyarat in Kuwaita 3-3 months and you're going back so that was a bit of a difficult but I regret giving up acting at that because it was my passion and I'm so in 89-90 in 89-90 you've got a serial that was my first serial and it 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 was my first time ever and that was not the support of the family but I did it because that's something I wanted you to do and you're going to be like this 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 why are you? and you're going to be like this and you're going to be like this and you're going to be like this اگر آپ اپنا کریئر کو stretch کر سکتے ہیں for a very long time موڈلنگ کریئر کی بات کر رہی ہوں ایکٹنگ تو آپ کسی بھی ایج پہ کر سکتے ہیں because you can just you have to fit that role اس کو بھی میں علی صاحب کے ساتھ بات کروں گا اس حوالے سے بھی تو موڈلنگ میں نے اس تیہے وقت پہ چھوڑ دی کیونکہ میں جو پانچ سال تک مجھے کرنی چاہیی تھی وہ میں ویسے ہی آٹھ سال تک کرتی رہی so one day I exited اور میں نے کہا مجھے یہ نہیں کرنا اور I came into hosting جی بالکل پھر میں ہوسٹ ہوسٹنگ میں آگے مجھے شوق تھا بولنے کا کرنے کا اب آکے میں ایکٹنگ میں واپس آگوں of course I'm doing older roles اب leading lady کا role بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں ویڈیوز کے کوئی گر گیا کوئی کچھ ہو گیا آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ جو یادگار ہو میرا جو پہلا کمرشل تھا میں تب نئی نئی موڈلنگ میں آئی تھی تو مجھے کراچی بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ کمرشل it was an international campaign toothpaste کا کمرشل تھا اور لڑکی لڑکے کو سمائل کرتے بھی دیکھے وہ اتنی وہ ہوتی ہے that she hits a pole تو میں میں نے کہا میں نے تو یہ کرنا ہی نہیں ہے کمرشل ہونے کا کیوں typical mentality کی لڑکا کو دیکھ کے میں کیوں مجھے دیکھ کے وہ کیوں نہیں ہٹ انہوں نے کہا next thing پار کیوں میں یہ بھی ہوں گا اس میں میں نے چوٹ کھائی پول کو نہیں ہٹ کنا چاہیے اچھا اس میں میں نے چوٹ ہائی تھی گفہ ماتھے پہ اچھا ہاں بیکوز وہ آپ نے hit کرنا وہ دن اور آج کا دن میں ہر جگہ پہ بس گر جاتا ہاں ہاں میں نے ایک بات دیکھتا کہتی نا her career started with a bang with a bang 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 exactly نہیں تو آج تک آپ گر جاتی ہیں پتہ نہیں آج تک آپ گر جاتی ہیں پتہ نہیں آج تک وہ ایسا کوئی ایک ایک سپیلے سر پہ لگی تھی ان کے چوٹ سر پہ لگی تھی سر اس کے آج تک ہیں ہم آف کر دے ان کو تو دوبارے سی پہ چوٹ لگے گی تو آپ کی یاد داشت واپس آگے گی کیا ایسا ایک کارڈ ہے آپ کے پاس سوائی پاسپورٹ کے اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ you can work internationally you can work across the border as well and here in Pakistan as well سرز ظاہر سی بات ہے جب آپ اگر فورن کمپنی آپ کو ہائر کرتی تو سب سے پہلے تو یہ پوچھے گی کہ آپ کام کر سکتے ہیں کرنے لائک تو ہیں آپ مگر officially آپ کر سکتے ان کی legal channels کے ذریعے according to their rules آپ وہاں پہ اپنے tax file کرتے ہیں آپ کا bank account مطلب کس طریقے سے ہوگا usually لوگ پاکستان سے وہاں جاتے رہے اب تو خیر مشکل ہو گیا ہے معاملہ because of political reasons تو لوگ خواب دیکھتے ہیں کہ ہم انڈین انڈسٹری میں جا کے کام کریں ہیں پاکستانی لوگوں کے خواب یہ آپ وہ چھوٹ چھاڑ کے سب کچھ یہاں آئے اس کی کوئی خاص وجہ تھی بیگم کے علاوہ میں نے کہا نا سب رزق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہیں پہ رہیں گے جو آپ کا ہے وہ کوئی نہیں چیند سکتا that's my firm belief میکسکو میں رہ کے آپ کو امریکہ میں کام کرنا ہے پاکستان میں رہ کے آپ کو انڈیا میں کام کرنا ہے you always go towards the bigger market the more professional set up لیکن because مجھے انگلینڈ امریکہ ساؤھ ایفریکہ وغیرہ وغیرہ میں انڈیا کو اتنا زیادہ miss نہیں کرتا اور کیونکہ میں نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ میں بچوں کی پرورش ان کو جو تربیت دینا چاہتا ہوں I thought پاکستان is the best place اور میں یہاں ہوں that's amazing there was no choice original first few years میں نے بڑی کوشش کی کہ سندر میں اور انڈیا میں لیکن پھر وہ بچے بڑے ہو رہے ہیں آپ سکائپ ان زمانوں میں سکائپ تھا اس کے بعد ہان لیا کہ بھئیہ تو کوئی تو ایسی چیز ہوگی مطلب چیز جو بھی سمجھے آپ جو آپ کو یاد آتی اور آپ سوچ رہے ہیں یار ایک دفعہ پھر جاؤں ہر چیز یاد آتی ہے ہر چیز ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو یاد نہیں آتی یہ کہے نا کیونکہ وہ آپ کے رغوں میں ہے آج میں جو ہوں وہ آج بھی میں کام پر ہوں تو it would be a lie to say کہ میں نے جو سیکھا وہاں سے نہیں سیکھا ہے کیونکہ ہر چیز وہیں سے سیکھی ہے ان استادوں سے سیکھی ہے وہ میرے گروہ ہیں پول سے لے کے کالیج سے لے کے جن ٹیچرز کے سامنے آیا ہوں جن کے ساتھ پلا پوسا ہوں جو پروفیشنلزم سیکھی ہے تو اللہ کا شکر ہے نتاشا صاحبہ اب جب آپ نے ایکٹنگ کو لے لیا ہے سیریسلی ماشا اللہ بیٹی بھی کام کر رہی ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے اگر کوئی ایسا کردار مل جائے جس میں ماں بیٹی ایک ساتھ ہوں actually ہمیں ملا ہے ایک ایسا کردار ہاں for a channel جس میں ہم دونوں تو میں نے ان کو بہت کیا یہ نہ کریں مطلب ابھی ایک دم سے میں نے کہا عجیب لگے گا اس نے کہا میں conscious ہو جاؤں گی ابھی میں نئی نئی آ رہی ہوں کام میں اور آپ مجھے بہت کریک کریں گی تو میں نے کہا میں نہیں کروں گی کریک تم کرتے ہیں whatever anyways we played it and we had the best time دوسری والی کو بھی شوق ہے دوسری والی بہت ڈیفرنٹ ہے وہ کافی انڈیپیڈنٹ ہے شہالکہ وہ پندرہ سال کی ہے but اس کی views on life are completely different she wants to be انڈیپیڈنٹ but she is like my secret keeper my confidant جب ہمیں بابا سے اور تانیا سے کوئی بات چپانی ہوتی ہے تو وہ زارہ اور میں کرتے ہیں achcha so she and I are best and how is بابا taking this Abhas has been the biggest supporter آپ سوچیں جب میں اس کریر میں آئی میری اپنی فیمیلی نے مجھے support نہیں کیا because when I started modeling at that time it wasn't considered کہ بھئی لوگ سوچتے تھے کہ اچھی فیمیلی کی لڑکیاں نہیں آتی اس فیلد بے and Abhas my husband has been the biggest motivation support love and respect for him of my life more than my father میری باپ تو ابھی اب وہ تو اب تو accept کرتے پچھے مہینے میں نے فشار کیا پہلے انہوں نے کہا یہ کون ہے پتہ نہیں my husband ایک claustrophobia کا issue ہے actually اس کو کہتے ہیں dumb گھٹنا اب اگر ایک شادی بھی ایسی ہوتی جس میں آپ کا dumb گھٹے جیسا میرے پہلی شادی میں تو مجھے دنیا کی کوئی طاقت سوائے آپ کمرے میں سوائے سوائے آپ کمرے میں سوائے 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 جہاں میری خوشی نہیں ہے میں وہاں نہیں ہوں صحیح زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے اور آپ کو کرنا ہوئی ہے جو آپ کا دیل very good we have to remember nobody pays our bill so اگر میں نے کچھ کرنا ہے تو مجھے کرنا ہے i'm not listening to anyone this is what i have to do کیا بات خوٹی سی بریک لیتے ہیں آپ بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدم میں حاضر ہوتے ہیں جی ایک مرتبہ پریزر خوش آمدن جی سرکار میں نتاشا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں علی بھائی موجود ہیں باتیں چل رہی ہیں ان کے ساتھ علی بھائی بچوں میں ہے جیسیم اب آپ اتنا مجھے عمر میں شادی کی اور شادی صرف اس لیے کی انگریزی میں کہتے نا you choose to get tied to a lamp i love my wife very much mashallah mashallah لیکن شادی اس لیے کیونکہ بچے چاہیئے تھے بہن کے بچوں کے ساتھ رہے رہے کر vicarious living میں ماشاءاللہ اب ماشاءاللہ ایک بیٹا ایک بیٹی دکان بند بیگم سے کہا کہ بڑھا پہ کی اولاد نام مت لینا دکان بند آئیے تو پھر جذباتی ہو کہ کتا گھر لے آیا کتا گھر لے آیا امی پاگل بیگم پاگل کتا چھوٹا سا وہ بہت سالہ ٹیبل کے نیچے باہر چھپ گیا تو سب دیکھ بھا یہ کیا کر دیا نہیں نہیں اببہ ہو ہی نہیں سکتا وہ کتا گھر کے اندر بھی نہیں بھار تو اس کو پیار سے دو گھنٹے تین گھنٹے کے بعد شام کو میری بیگم کہتی اگر اس کو واقعی رکھنا ہے تو اس کے لیے دوست بھی لے آتے تو میں نے کہا ہاں اگلے دن جا کے اس کی بہن اٹھا کر لے آئے اور یہ کچھ دس مہینوں کی بات ہے ایسی غلطی نہ کریں بھائی اور بہنوں جو ہمارے دیکھنے والے دور سے پیار کریں باقی بچے بن جاتے اور آپ دل لے لیتے لیکن ساتھ میں جو نقصان کیا سارا فرنیچر چھبا بیڈ شیئر پھڑ دی مکان کاغذہ تو نہیں پھڑتے جو آپ سوچے تو پل ٹائم ڈیوٹی لگی جیسے نئے بچوں کے ساتھ نا کہ رات کو اس کو لے کر جانا پڑتا ہے نیچے آو 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 بلکل 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 آپ نے اس knowledge کو کبھی ریج کی ہے تو chinese astrology ہے کہ آپ کے اندر ساری جانوروں والی جو ہے انسٹنکس بھی ہوتی ہے جی کسی کا اگر chinese سٹار ریٹ ہے آپ اس کو read کریں ساری چون والی qualities اس کے اندر آئیں گے اندر اندر کترنا منپلیشن کرنا اسی ترہا sheep ہے dragon ہے تو chinese astrology جی amazing knowledge آپ کیا ہے بندر جی منکی آہ آم 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 بلکل 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 شروع کریں ہم آلی بھائی کے chart سے آج بھائی 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 نیٹی کو جب ریٹ کر رہی تھی نوان سر تو مجھے لگا جیسے کسی فوجی کا ستارہ جیسے فوجیوں میں ان کی ٹرین گھتی ہے بڑی سخت ٹرین گھتی ہے جسم تو مریضا مالا جیسی فوجیوں مالا او سر یقین کرے کہ یہ لڑکی فائٹر ہے اپنی زندگی ماشا ماشا مکھیوں سے لڑتی زندگی زندگی جو نشیب و فراز ہے مر اس بڑا میں تو بڑی امپریس ہوئی ان کی جرنی کو دیکھ کے فیلیر بھی آئے ان کے راستے میں لیکن اس نے اپنا جرنی کو سٹاوپ کہیں نہیں کیا اور جو ہے میریج جو ٹوٹی وہ تھا وہ شادی کے وقت مجھے پتا تھا مجھے یہ ٹوٹے گی نہ اس لڑکی کو ہپوکریسی آتی ہے نہ خوشامت کرنی آتی ہے اس کے باوجود بھی جو ہے کیریئر میں اپنی جگہ بنا لینا وہ نہیں کہ وہ جو لوگ گروپنگ کرتے ہیں خوشامت کر کے کام لیتے میرا خیال ہے نیٹی کو قسمت نے سروائیب کر آئے ورنہ کام لینے کی طریقے نہیں آتے ہوں گے آپ کو بچے ان کا future انویسٹمنٹ اصل میں نیٹی کے بچے ہیں جو نیٹی کی نیٹی کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ نظر آتا ہے بچوں کی طرف سے تھنڈی ہوا ہیں اور ہمارے دونوں مہمان اپنی بلککل صحیح فیلڈ میں آئے دونوں کے اندر ہی born actor تھا اور دونوں صحیح فیلڈ میں رنے آئے اسپیشلی جو Ali ہیں مبارک Ali بھائی آپ بھائی مبارک بھائی سال بعد آت بھائی شکر ہے سر ایسی مل گئی نیٹی ایسی جس میں کام اکثر اپنے وہ hyper ابھی بھی ہیں صحت کے حوالے سے بتائیے کن چیزوں سے محتاط رہنا ہے آپ کیا صحت رہا پنکہ چل رہا ہو تو مت آئیں نیچے اس کے نیٹی کو اپنے پیروں کا بہت خیال رکھنا چاہیے وہ کہتے ہیں ان پیروں کو زمین پہ مت جو پین سے وہ پاؤں سے سٹارٹ جو مجھے ہوتے ہوئے نظر آتے دوسرا بڑھا پہ میں دل اور ڈائیپیٹیز جب لیٹے جائے گی ان دو چیز میٹھائی نہیں کھاتی بھائی میٹھا دیکھتی میٹھا میٹھا دیکھتی میٹھا میٹھے کیونکہ جو میں ان کا رول بھائی آپ تو ملے مہین ماشاء اللہ مہین بھائی مہین صاحب جی اگر آپ کی اجازت ہو تو ہمارے ڈاکیا بھائی ہیں جو کسی نے کسی کا پیغام سناتے ہیں ہمارے پروگرام میں ضرور ہماری کوشش ہوتی ہے ہمارے پروگرام کی وسادت سے وہ وہاں پہنچیں کس کا پیغام لائے ہیں سکار آج پیغام جو ہے وہ ایک سٹار کا پیغام اچھا سٹار کا بن جاتا ہے یا بن جاتا ہے جی سنائیے کیسے بن جاتا ہے تنقید کا نشان اور کیا تنقید ہوتی ہے وہ کہتا ہے جی کہ اوکھا ایدہ چکنہ پار اوکھا سو فسانے اگے پھولنے پیچھے خار سوکھا نہیں جو بن سٹار سوکھا بندہ انگل چکدا جیڑا کام دی پھنک نی راخ سبحان علیہ ایسے ہی ہے لکھا دیل نو مل دے سار سوکھا نہیں جو بن سٹار کسی دی انی وی نہیں گن دے سٹار دا اگلا پیچھلا پون دے 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 لے روندہ زارو زار سوکھا نہیں جو بن سٹار ساڈا فکرا جر میں بن دا فوری ٹاپ ٹرینڈنگ پھڑتا کوئی بھی کردہ نہیں اعتبار سوکھا نہیں جو بن سٹار سارے کردے کھل کے فیشن سڈ تے کوڑے جملے کسن سب دی سن دے وارو وار سوکھا نہیں جو بن سٹار تے تاڈی نکی جی تنقید ساڈی خراب اگلید کئی واری یاں ہوئیں بمار سوکھا نہیں جو بن سٹار تے منیا منیا سیاں پبلک پرابتی ساڈی نہیں کوئی زندگی زاتی ساڈے بھی نے کوئی کاربار سوکھا نہیں جو بن سٹار تے چوٹھی گل نو ونڈو نا بن پچھے آسان نو پندو نا دو خدے ڈیگو انج نا پاڑ سوکھا نہیں جو بن سٹار تے پچھ پڑتال بغیر نا بھولو جو بھی بھولو خیر نا بھولو سوکھ دے جین دو دین نے چار آئے 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 کہ آپ بھار کوئی تنقید کرنے کے لئے اپنا چینل کھول لیتے آئے آئے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کردار کر رہے ہیں آپ اس کردار کردار کرنا بالی سے ضرور بات کیجئے کہ کریکٹر اچھا نہیں تھا یا کریکٹر اچھا نبھایا گیا یا نہیں نبھایا گیا لوگ جو اسیسی بلکل صحیح اور ہمیں کوئی بھی کھڑا کوئی بھی بات کہے سکتے اور ہم آگے سے جواب نہیں دے سکتے تو یہ ایک بڑا علمیہ ہے ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھوٹی سی بیٹھ لیتے ہیں ہم دیکھ کے بات دوبارہ ایک دن میں حاضر ہوتے ہیں بیٹھو مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں جی سرکار میں جی سامیہ جی علی صاحب کیونکہ تیرہ ڈگری میں دیکھ رہی ہوں کہ سن سجدیریس میں لے کے پیدا ہوئے ان کو چاہے یہ دس سال اور آگے چلے جائیں ان کو ایک ایج رہے گا نومان سر کہ یہ اپنی عمر سے چھوٹے ہی نظر آئیں یہ ان کو کامپلیمنٹ ہمیشہ ملے گا اور دوسرا یہ کہ میں دیکھ میں دیکھتے ہیں ایک چیز اور جو ان کی زندگی میں سمجھ میں آتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سپنے وہ نہیں جو آپ سوتے وے دیکھتے ہیں سپنے وہ ہوتے جو آپ کو سونے نہیں دیتے ہیں تو یہ بندہ دریم کرتا ہے جو ہے سوچتا ہے زندگی کو اور پھر اس پہ ماشااللہ سٹراغل بھی اتنی کرتے ہیں یہ نہیں کہ فائٹ نہیں کرتے اپنی ڈریمز کے لیے اور اللہ کا احسان بھی نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنی چیزوں کو اچی بھی کیا ہے دوسرے نوان صاحب میں دیکھتی ہوں کہ ان کو کنونس کرنا اتنا آسان نہیں ہے بڑا خود بھی لوجیکل ہے ہر چیز پہ گریپ ہوئے گی آپ ان سے کسی ٹوپک پہ بھی بات کر سکتے یا ان کو بک ریڈنگ کا شوق ہے یا ان کا ویژن بہت سٹرونگ ہے دماغ تو میں دیکھ ہے لائن جینیس برین ہم اس کو کہتے ہیں جو ان کے پاس ہے زندگی نے جو تجربے بار بار بلائے آپ کے شو پر جو زندگی نے گرزوں میں سے پتری بھی نکال دیتی سکوٹر نکال لیتی بگ زندگی نے سک لیسن کیے یہ ضرور ہے کہ علی نے لیسن پک کیے اور پھر دوبارہ وہ غلطیاں نہیں کیے رہنے تو میں دیکھتی ہوں دوستیوں کے معاملے میں اب یہ بہت سیلیکٹیو ہو گئے ہوں گے اس وقت تک پھر میں ستارے پہلی بار سٹیبل زون میں انٹر ہونے جا رہے ہیں تو اب بمپی رائی تھی اب اللہ کے فضل سے آپ کو کمپنسیشن ملے گا خدرت سے آپ سجیشن دوں گی کہ اگر اللہ نے جو لرن کیا اپنی جرنی سے کیونکہ آپ بہت اچھے موٹی ویشتنل سپیکر بن سکتے ہو آپ لوگوں کو ہیل کر سکتے ہو اب آپ وہ کام بھی کیجئے بے شر کیونکہ آپ کے اندر یہ چیز ہو رہی ہے جو اللہ نے دے دیا ایک دوسروں کو ہیل کر سکتے ہیں جی بھائی چھوٹے چھوٹے سوال ہیں بہت سارے ایسی دکھ ہیں بہت ساری نہیں سکتے مسئلہ یہ بھی ہے کوئی ایسا کام جو بچپن میں شوق سے کرتے تھے آپ کرتے ہوئے جان جاتی ہے گاڑی دھونا گاڑی دھونا اپنی زندگی میں لائف میں کچھ بدلنے کا موقع ملے تو کیا بدلنا چاہیں گے اپنا اپنی تلخی تلخی کس کے ساتھ کام کرتے ڈل لگتا تھا اپنی گرو کے ساتھ کوئی کام نہ کرنا ہو تو کیا عموماً بہانہ بناتے ہیں کل کر لیں گے آپ کوئی فین مومنٹ ہماری ورادری کے لوگوں کا دل بہت بڑا ہے میں لندن کے دکان میں ساتھ ٹاپ اپ کرانے گیا جو دکان بلکہ اوپر سے کولڈ رنگ وغیرہ وغیرہ تو کسی سیلیبریٹی کو دیکھا اور دیکھتے ہی رہ گئے ہوں یہ مومنٹ آیا کبھی زندگی میں کافی بار آیا آم بریڈ پیٹ کوئی ایڈوینچر سپورٹ جو کرنے کا شوق ہو آپ کو ابھی تک کائٹ سرفنگ آم آپ آپ کے پاس رکشہ ہو یا ٹرک ہو تو اس کے پیچھے کیا لکھوانا پرسند کریں گے شکر الحمدلللہ اپنی کوئی عادت چھوڑنی پڑے تو کون سی عادت ہے جس کو آپ چھوڑنا چاہیں گے یا بدلنا چاہیں گے کوئی گانا جو ہر موڈ میں آپ گار سکتے ہوں کھانے کے نام پر کون سی تین ڈیشز ہیں جو آپ کے دماغ میں ہر وقت رہتی ہیں برگر چکنی کباب اور شاید ایک بریانی شاید ایک بریانی بہت سا ایتالیا جناب آرکھان سا سا پر یتی جی جی چھوڑ سوال ریم پر ووک کرتے ہوئے کبھی ہیل سلپ ہوئی اڑ گئی تھی پہلے شو میں ورزوان بے کے شو میں اور میں پہلے میں ڈر گئی پھر میں نیچیوں کے ہیل اتاری پھر پوز کیا اگر کچھ بدلنا چاہیں تو کیا بدلیں گی آہ تھوڑی سی اور height کتھ جانا social میڈیا پر سب سے زیادہ وقت کس application پر لگاتی ہیں آپ instagram آپ کو بہت غصہ آئے تو کیا کرتی ہیں بہت بری طرح tell off کیونکہ کبھی غصہ آتا نہیں بچ اب آ جائے تو وہ انسان بچ جائے بس مجھ سے جی کسی event پر کوئی سیم لباس پہن کر آجائے جو آپ نے پہنا ہو تو ریاکشن ہوتا ہے آہ آپ نے جائے جائے تو کیونکہ پہ بہت آتاؤ کرتی ہے کبھی بھی نہیں کیا کرنا چاہیے بہت پہنی سییف پہنی ارن بہت میں کبھی نہیں کیا لنڈن میں کیا ہے لنڈن میں سب سے پہرے ٹائگ دیکھتی ہوں ٹائگ دیکھنے کے بعد پھر بھی جا کے کاؤنٹر پہ کہتی اگر بہت expensive ہو تو پہ اٹھا بھی اچھا نہیں گھر والے اور دوست آپ دیکھ لیتے وہ ہی پہن لیتے ہیں they should realize fashion is what suits you not others okay تصویر بنواتے ہوئے کس بارے میں زیادہ conscious ہوتی ہیں آپ آئے موہ پہ لائن نہ کوئی نظر oh god ریم پہ walk کرتے پہ آگے باری لڈکی اگر سلو چل رہی ہو تو پیچھے سے کیا reaction ہوتا اگر آپ definitely 100% ٹھہری ہوں کوئی شیمپو یا سابون چھرائے ہر بار کبک چھرائے شیمپو کنڈیشنر اپنے سٹاپ کیلئے ریزر اور شیبر ٹھوٹھ برش شاور کیاپ شاور کیاپ لاب شاور کیا کموڈ بچا سو ہمیشہ چھرائے میہ کبھی گھر آئیں اور ان کی شیئر پر کوئی ایسا داغ ہو جو آپ کو اچھا مناسب نہ دیکھ رہا ہو تو باہ شریف ہے میں اس کو کہتی ہوں بابا یہ کیا ہوا ہے میں تو صاف بھی نہیں کرتی بہت سائی تالیا میرے دونوں مہمانوں کے لئے لئے جاتے جاتے صرف ایک بات کہوں گا کہ اتنا پیسہ کمائیے کہ آپ کو چلغوزہ سستہ لگنا شروع ہو جائے اور اپنے میں اتنا حوصلہ بڑھائیے کہ آپ کسی بھی مہمان کے آگے وہ رکھ سکیں اور آپ کو تکلیف نہ ہو اپنا خاص خیال رکھئے رکھنے رکھنے